آج ایک ویڈیو میں نے دیکھی جنرل فیض کو آپ کی پارٹی کے کچھ ستقوال کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوکل لیڈرسٹ پولیٹکس میں ہیں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہو یہ مفروضہ ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری پارٹی میں اور بھی ریٹائر جنرل بھی ہیں ریٹائر فوجی بہت ساری ایسے چلیں میں سو اصولی طور پر ہمیں کیا اعتراض ہوتا ہے تو ایک دن آپ کو فون کر کے کہتے ہیں اصر میں سپسیفکلی ان کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا میں ان کو خامخے میں کانٹرویشل نہیں کرنا چاہتا جس وقت وہ فون کریں گے اس وقت ہم دیکھ لیں گے صرف میں نے آپ کو اصولی طور پر بتا دیا ہماری پارٹی میں نہ صرف بہت سارے ریٹائر فوجی ہیں ریٹائر جنرل بھی ہماری پارٹی کے اندر باجوان صاحب اگر کھائیں گے میں نے جوائن کرنا میں بھر بولوں گا میں انڈویجل کے اوپر کومنٹ کرنا نہیں چاہتا آپ کو تو کہنا چاہی پلٹیکل پارٹی میں بہت جگہ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے آئے جس نے آنا یہ تو زیادہ بہتر جواب ہے آپ تو ان کو ہر ایک کی بھی جگہ نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کچھ بڑے اچھے ویل نون پاکستان کے سیاستدان ٹی وی پہ آ کر یہ بول چکے ہیں کہ صد امر نے میرا راستہ روکا صاحب کہہ رہے کہ ہر ایک کی بھی جگہ نہیں ہوتی ان میں سے کس کی جگہ نہیں ہے وہ پوچھتے رہیں گے انگلے پانچ منٹ جواب آپ کو ملے گے نہیں کچھ ایڈے بھی نہیں سا دی چلے یہ بتایا دونوں کی نہیں ہے یا کچھ ایک ہی ہو سکتا آگے چلیں یار یار ویسے ایک بات بتائیں دوزار ٹھارہ میں ایک حکومت بنی حسد عمر وزیر خزانہ بنے پھر حفیظ شیخ بنے کہا کہ حسد عمر بہت برا تھا پھر شوقت ترین بنے باقی سارے بہت برا تھے حفیظ شیخ کی تاریخ پر پھر مفتا صاحب بنے تو کہا گیا دار صاحب نے کہا یہ بہت برا ہے اب دار صاحب بن گئے تو مفتا صاحب کہا رہے یہ بہت برا ہے آخر ہماری ایک آنمی کے ساتھ مصلاح ہے پہلے سن لیں ذرا بڑی ایک انٹرسٹنگ بیان بازی کا سلسلہ ہے پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی کیا ہے اور نہ ہی کرے گا جس شاید ہم رہا پہ ہیں وہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتی ہے ہم کسی فرنڈلی کنٹری سے تین ڈرب ڈالر ایکسٹر ڈیپوزٹ لے رہے ہیں کرس لیتے رہے ہیں کرس لیتے رہے ہیں تو وہ پھر کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے رنگ نہیں لے کے آئے گی مفتا اسماعیل صاحب کو پوچھے آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے آپ چھ مہینے جو تھے اس فسکل یئر کے اکتیس بلین میں کتنا آرینج کر کے گئے ہیں ہم تو پورا آرینجمنٹ کر کے گئے تھے تب ہی آئی ایم ایف نے پیسے دی ہیں باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جانے کے بعد بات ہوتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوئی یہ جو ڈارسہ فرما رہے تھے قطن غلط فرما رہے تھے آپ جب چھ مہینے پھلیس مستر تھے کیا آپ کو بتیس بلین کے آرینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے ان کو پتا ہونی چاہیے اچھتیس عرب ڈالرز کا پورا انتظام وہ تھا تب ہی آئی ایم ایف نے پچھلی کیس دی تھی جب میں نے ٹیک آور کیا تو خیر ان کی اپنی وہ منطق ہے آئی ایم ایف سے بھی مجھے پڑا پڑا میں نے کہا پڑا ان سے لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا آپ نے جا کے ان کو آنکھے دکھائیں اور آپ نے ان سے جو آگے پیشے کیا یہ اب میری سمجھ سے باہر ہے میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کر رہا ہے مفتا صاحب نے اب ہینڈل نہیں کرنا سب کو پتا ہے کہ دار صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جا رہے ہیں مجھے فون کر کے پوچھے ان کو بتا دیتا میں نے کہا میں مر کے بھی نہیں پوچھوں گا یہ اس وقت آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں کرنا یہ فکر نہ کریں مفتا صاحب ہو یا کوئی بھی ہو دار صاحب کا تو کوئی پوریٹیکل کیپٹل نہیں کیپٹل تو دونوں ان دونوں بھائیوں کا ہے میں کہا جی آئی ایم ایف جانے اور میں جانے ہم کو کچھ چیزیں تو کرنی چاہیے نا مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے اب اگر آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ورلڈ بینک کے پیسلنگ آئیں گے میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے یہ ایک دفت بارہ سن سکتے ہیں بہت مزہ آ رہا تھا دیکھیں چلو انہوں نے اچھی بات تو یہ کر دی یہ تو سٹل ہو گیا کہ آٹھ مہینے میں تباہی ہوئی ہے اب صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مفتاق تباہی کے ذمہ دار ہیں یہ دار صاحب تباہی کے ذمہ دار ہیں دونوں چیزوں میں مشترک دونوں کے بیان میں مشترک بات یہ ہے کہ تباہی ہے نا لیکن وہ یہ بھی کہہ کے کہیں کہ اصل تباہی تو آپ کر کے کہیں کون وہ ایسے جب یہ پورا پروگرام سنے تو ایک دوسرے پہ تو ڈالتے ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے وہ تو ظاہر ہے سیاسی مخالف ہے نا تو میں اگر یہ بولوں کہ ان کی پرفارمنس خراب ہے تو وہ تو کوئی خبر نہیں ہے نا خبر تو یہ ہے کہ وہ خود بیٹھ کے اس وقت اپنی حکومت کو مان رہے ہیں کہ تباہی لے آئیں معیشت کے اندر دیکھیں اب میں آپ سے پوچھیں ان میں سے ٹھیک کون کیا رہا ہے ان میں سے دیکھیں زیادہ جو سچ کے قریب ہے وہ مفتا ہے زیادہ سچ کے قریب جو ہے وہ مفتا ہے جو تباہی آپ کو نظر آئی نا پہلے چھ ماہ کے اندر اس میں معیشت کے فیصلے ضرور اس کے اندر ذمہ دار تھے زیادہ بڑی بنیاد بنی جو سیاسی بھران آیا سیاسی انتشار پیدا ہوا اور غیر یپنی فضا بنی تو مفتا کے چھ ماہ کے اندر تباہی بے تہاشا ہی معیشت کے اندر لیکن میرے خیال میں اس کا الزام مفتا کے اوپر ڈال دینا جو ہے وہ زیادتی ہوگی وہ اوورال جو حکومتی کارکردگی تھی جو رجیم چینج آپریشن تھا وہ زیادہ بڑی ذمہ دار تھے جہاں تاکہ اکنومک پالسی کے بات کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں مفتا وہ بالکل درست کر رہے ہیں یہ بتائیں مفتا اسماعیل کے ساتھ تو بچارک کا ایک گریونس یہ بھی ہے کہ مریم نواز شیف صاحبہ نے پبلکلی رولا نا ان کو رولے سے مراد وہ رولنے کو پنجابی والے کو رگیدہ کہہ لے ہیں وہ کتے ملی کے کھانے کھلواتے رہے ہیں ان سے جوکر بھی کہہ دیا مفتا کو شاید انزازہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک خاندانی پارٹی ہوتی ہے نا اس میں خاندان والے اور خاندان کے بار والے میں بہت فرق ہوتا ہے اس وقت حالات کہ آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو سٹینڈر اف لیونگ ہے یا کاسٹ اف لیونگ ہے وہ اب نیچے جائے گا یہ واپس نہیں آسکتا یہ دیکھیں آٹھ مہینے میں تو نیچے گیا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا اور میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ یہ اتنے خطرناک لیول کے اوپر آ گیا ہے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ پرمنٹ پرمنٹ ان دا سینس کہ کئی سال لگیں یہاں سے نکلنے کے لیے جو خرابی پیدا ہو گئی یہ اتنی شدید ہو گئی ہے اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے مفتا یہ اس وقت جو ابھی کر رہے ہیں نا پشلے دو مہینے سے جو اپنے اپروچ لیوی ہے یہ اتنی تیزی سے تباہی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلنا شاید پھر ہمیں سالوں لگیں یہاں سے نکلنے کے لیے تو کچھ عرصے کے لیے تو نیچے آتے ہیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں اخراب والد آتی ہے ادھر سے سال ڈیل سال کے اندر بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دوزار اٹھارہ میں جیسے ہوا اس سے پہلے ہو چکا ہے کئی دفعہ پاکستان کے اندر لیکن جہاں اس دفعہ پہنچ گئے ہیں یہ جو اس وقت خرابی پیدا ہو رہی ہے اور یہ جو اس وقت لوگوں کی زندگی اور سینڈر ڈیلیونگ کیا چیز ہے جی کیا آپ گھر میں کھانا میں اب اس دن کاشف بال کٹوانے کیلئے گیا اور وہ بندہ میرے پانچ سات سال سے تو کٹ رہا دکان تو پرانی ایسی ہے کہ میرے کھانے چالیس سال سے میں جا رہا ہوں لیکن جو بندہ میرے بال کا وہ بھی پانچ سات سال سے کٹ رہا اس نے کہا جی رابی آپ نے مجھ سے سنی یہ کوئی سیاست